السلام علیکم میرا نام سجیدر احمد بن سلمان ہے میں کلاس ٹو میں پڑھتی ہوں میرا نام عائشہ ہے میں اسی ایسی سٹوڈنٹوں کلاس پڑھنے پڑھتی ہوں میرا نام علیوہان ہے میں سٹوڈنٹوں میں پڑھتی ہوں میرا نام مسید ہے میرا نام احمد علیہ میں کلاس ٹو میں پڑھتا ہوں آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں تین مرتوں کی ایک ہوتا ہے محمود ایک ہوتا ہے فاروق ایک ہوتا ہے فردانہ کسی کاؤں میں ایک بہت غریب عورت رہتی تھی وہ روزانہ کھیتوں میں کام کر کے تھوڑے بہت پیسے کماتی تھی ایک دن اس سے زیادہ محنت کر کے دو سو روپے کماتی دو سو روپے میں چھوٹی سی ملکی ملی ایک گھر ہوتے اس کے اندر گہ چیزی رکھنے کی وجہ سے ہاں گل جاتے ہیں اور سب لوگ خبرہ رہنے ہیں ناں گاں 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 سیزک پار میں بیٹو پار میں ایک دن پہ دیکھر ایک لکڑی کا لکڑا رہتا تھا جس کو آگ کے پاس بہت مزا آتا تھا ایک دن اسے اپنے پاس اس ملائے لگی تو پتہ جلے اس کے پاہوں پر آگ لگی تھی وہ بھاگا 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 اور پھر ایک تلاب میں چھاناں گا دی وہ لکڑی کا مناہ تھا اس لیے پانی کے اوپر آ گیا تو پھر اس سے گھتا آیا اور لوہار کے پاس چھلا گیا اس نے لوہار سے کہاں مناہ دی لکڑی میں آگ لگ جاتی ہے سنوہار نے گا جو اللہ دارے میں دی اس کی نشکری نہ کرو اور ایک بار سوچ پھیلو فاروق اور فردانہ روز اپنے سکول میں ہیلڈی پھوٹ لے گے جاتے تھے لیکن محمود روز جب پھوٹ کھاتا تھا اگلے دن جب اس نے درب میں دیکھا تو وہاں چھوٹا سندہ رکھا تھا لیکن حیرہ کی بات یہ تھی کہ وہ انڈہ سونے کا تھا اس کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے ایک دن محمود کے پیت میں درد ہونے لگیا بہت زور دے اس سے پھر وہ بولا امی میرے پیت میں درد ہو رہا ہے پھر امی اس کو امی دوکٹر کو بھلا دی ہے اس نے کہا نہیں بھائی پھر بھی ملے لوہی گئی بننے اس نے کہا تمہاری مردی اور اسے لوہی کا بنا دے پھر وہ گھر گیا اور آنکھ جڑا کے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور پھر اسے منزہ آنے لگا تو اور قریب ہویا پھر اور قریب ہویا پھر اور قریب ہویا تو پتہ چلا کہ اس آنکھ کے اندر ہی چلا گیا ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں مرگے کو زبا کر دوں تاکہ ایک ہی وقت میں بہت سارے انڈے مل جائیں چنانچہ اس نے اسی وقت چھوڑی اٹھائی اور جلدی سے مرگے کو زبا کر دیا دوکٹر صاحب کہتے ہیں یہ روز جنگ فوت کھانے سے ہوا ہے وہ میٹل کا بنا تھا اور میٹل تو پانے کے اندر دوب جاتا ہے اس لئے وہ پانے میں دوب گیا آپ جو کہنا آپ جو اندر رہے کے اس کو جلدی سے ہسپتال بچھوڑا جائے جب اس نے اس کا پیٹ کھولا تو اسے ایک بھی انڈا نہیں ملا اب تو وہ بہت پس آئی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا پھر محمود کبھی جنگ فوت نہیں کھاتا تھا روز پھیلے فوت ہی لے کے جاتا تھا اس لئے اس کے پیٹ میں کبھی دھڑ نہیں ہوا تو پھر اس کہانی کا سبق یہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالی نے عطا کیا میں ان کا بہت شکر عطا کرنا چاہیے بہت شکر عطا کیا